لیڈی میں نیشنل پارٹی کی جانب سے بدامنی کے خلاف زیلائی جینل سیکیٹری بلک ریاض بلوج کی قیادت میں ایک ریلی رکالی گئی جس میں سیول سوسائٹی کے عہدے دار میر ظلفقار ڈومکی میر اتا محمد ڈومکی میر امیر بخش تونیو کے علاوہ علاقے کی معززین استاد خان محمد تونیو ملک بالاج خان بلوج حبیب اللہ ڈومکی شامل تھے ریلی لیڈی بزار سے ہوتی ہوئی بس اڈے پر احتجاج کی شکل اختیار کر گئی جہاں پر نیشنل پارٹی کے عہدے داروں نے بدامنی کے خلاف پرچوش خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ ہر آئے دن شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لیڈی انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے ہم کمیشنر سبی ڈیپٹی کمیشنر سبی اسسنٹ کمیشنر لیڈی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیڈی میں امن قائم کیا جائے اور چوروں کو فلفور گرفتار کیا جائے سانگڑ میں تبلیغی جماعت کے زیرے تمام سانگڑ کی تاریخ میں سب سے بڑا تبلیغی اجتماع تیرہ فروری سے شروع ہوگا اور پندرہ فروری کو دعا ہوگی اس تبلیغی اجتماع میں سندھ بھر سے لاکھوں فرزندانے اسلام شرکت کریں گے اس اجتماع کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چاری ہیں جس میں سینکڑ و رضاکار بڑھ چر کر حصہ لے رکھے ہیں اس سسلے میں پندرہ کا کام آنے والے مہمانوں کے لیے واش روم وضو خانے اور رہاش گہوں کا کام جاری ہے اور رضاکار انتہائی جوش و جذبے اور لگن سے کام کر رکھے ہیں اس تبلیغی اجتماع سے لاکھوں فرزندانے اسلام فیضیاب ہوں گے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اور صیرت طیبہ کے بارے میں جان کر عمل پیرا ہو سکیں گے ایس ایس بی لڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان ڈی ایس پی ڈوکری آغا شکیل احمد کے اکابات پر ڈوکری پالیس نے چوروں لٹیروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اس سسلے میں ایس ایچو ڈوکری دلی جان مقصی اپنے عملے کے ہمراہ مختلف چورہوں پر ناکہ بندی کر کے جرائم پیشہ افراد کی تلاشی چاری چیکنگ کے دوران گھجڑ روڑ پر پالیس موبائل دیکھ کر ملزم چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈوکری پالیس ملزمان گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن چاری دوسری جانب برامد ہونے والی موٹر سائیکل کی تلاش بعد معلوم ہوا کہ چند روز قبل اختر حسین سندیلو سے نامعلوم ملزمان ہتھیاروں کے زور پر چھین کر فرار ہو گئے تھے لاہور میں گندم آٹا اور مرگی کا گوشت پھر مہنگے ہو گئے لاہور مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا مارکیٹ ذرائع کے مطابق قیمت میں اضافہ کے بعد گندم بیالیسو روپے سے بڑھ کر چھالیسو روپے فی من فروقت ہونے لگی کا بتانا ہے کہ دکانوں پر کمرشل آٹے کا پندرہ سو کلو کا تھیلہ اٹھارہ سو روپے کا ہو گیا ہے جبکہ شہر کی کئی دکانوں پر آٹا دستیاب نہیں ہے دوسری جانب لاہور میں مرگی کا گوشت بھی پانچ سو چالیس روپے کلو فروقت ہو رہا ہے ڈپری کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم نے ورلڈ بینک فنڈڈ پرجیکٹ کے دوسرے فیز کے تحت بہاول نگر میں سینیٹیشن اور صفائی اور سیوری سسٹم کی بہتری کے منصوبے کا افتتہ کر دیا اس منصوبے کے تحت تین گاربیج کمپیکٹر ایک موبائل ورک شاپ ایک ادد ویکیوم میکینیکل سویپر اور ایک فرنٹ بلیڈ ٹریکٹر اور دو فرنٹ اینڈ لوڈڈ ٹریکٹر شابل ہے جبکہ ایک سو پچاس ہینڈ کارڈ دو سو کنٹینرز بھی شہر میں کڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے رکھے جا رکھے گئے ہیں